اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان اسپیشل میں آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّا تِمُوا الصِّيَامَ إِلَّا اللَّلَّ کہ تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے مل کر نمودار ہو جائے پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدیب نے حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے لیے ایک سفید اور ایک کالا اور دونوں کو لے کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا تاکہ وہ صبح تک نمودار ہو جائے لیکن کہتے ہیں کہ جب نہیں ہوا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا معاملہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے مراد دھاگا نہیں بلکہ رات کا صبح کے ذریعے سے ظاہر ہو جانا یعنی رات کا چلا جانا اور صبح کا داخل ہو جانا ہے کیا سمجھا آپ نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کا وقت بتا رہے ہیں کہ سہری کب تک کرنا چاہیے آج ہمارے یہاں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں یا تو رات میں جلدی کھا کر کے سو جاتے ہیں صبح سہری نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو بہت جلدی کھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہیں ہمارا روزہ چھوٹنا جائے نہیں میرے بھائیو سہری میں طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سن لیجئے حضرت انز بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کر رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری ختم کی کب پتا ہے جب نماز اور سہری کے درمیان میں اتنا فاصلہ تھا جتنے میں وہ پچاس آیتیں پڑھ لے یعنی میں آپ کو ایک آسان راستہ بتاتا ہوں وہ یہ کہ آپ سہری کریں ازان شروع ہونے تک جیسے ہی ازان شروع ہو جائے آپ اپنی سہری بند کر دیں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر سہری میں یہ ہے کہ وہ تاخیر سے کی جائے یعنی ازان ہو تو بند کر دیں آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے روزہ افطار کرنے کی دعا کے بارے میں ناظرین یاد رکھئے ہمارے یہاں لوگوں میں عام ہے ایک دعا اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ دعا آپ مت پڑھئے لہذا ناظرین ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو تو بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں اور پھر یہ دعا پڑھ لیں ترجمہ کیا ہے ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر و ثواب ضرور ملے گا ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا دو شخص میرے پاس آئے اور میرے بازو پکڑ کے مجھے اٹھایا اور مجھے ایک دشوار پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہا چڑھو میں نے کہا میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ان لوگوں نے کہا اس کو ہم آپ کے لئے آسان کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس پر چڑھ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے اوپر چڑھ گیا تو مجھے بہت شدید قسم کی آوازیں آنے لگی زور زور سے تو میں نے پوچھا یہ کس طرح کی آوازیں ہیں تو ان لوگوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر وہ مجھے اور آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ الٹا لٹکے ہوئے ہیں اپنے کونچوں کے بل الٹا لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبرے پھٹے ہوئے ہیں جس سے خون جا رہا ہے جب یہ لوگوں کو میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو افطار وقت سے پہلے کر لیا کرتے تھے یعنی وقت ہوا نہیں اور اس سے پہلے روزہ کھل لیتے تھے لہذا وہ لوگ جو وقت سے پہلے افطار کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے تو سوچئے ایسے لوگ جو روزہ ہی نہیں رکھتے بغیر شرع عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا حشر کرے گا آپ کو پتا ہے اللہ معلبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں تو سوچئے وہ لوگ جو روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا کیا حشر ہوگا امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے یہاں یہ بات مقرر شدہ ہے مشہور ہے کہ جس شخص نے بغیر شرع عذر کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زنا کرنے والے اور شراب پینے والے سے زیادہ برا اور شریر انسان ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندق اور گمراہوں میں شمار کیا جاتا ہے سوچئے کتنے خطرناک اقوال ہے علماء کرام کی ان لوگوں کے بارے میں جو روزہ نہیں رکھتے تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور روزہ رکھیں کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا جسم قبر میں جانے کے بعد وہ جسم جس کو آپ نے موٹا ہٹا ہٹا تازہ کیا ہے اس کو کھیڑوں مکوڑے کھائے نہیں نا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دوسروں تک پہنچائے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دیں آمین موٹ کو بنانے میں نزہت یاسمین نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں